ریلوے ٹریک پر ایک اور خوفناک حادثہ گوجرہ میں کار ٹرین کی زد میں آگئی چھے افراد جانبہاق درخواستوں کے باوجود ہاتک نہیں لگائے گیا مقامی افراد کا شکوا خاجہ ساد رفیق نے آردالیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر لی آرمی چیف جنرل خمر باجوا کا پارا چنار کا دورہ اسپطال میں زفنیوں کی آیادت کی گزشتہ روز سبزی منڈی میں بم دھماکے میں چوبے سفراد جانبہاق اور متعدد زفنی ہو گئے تھے خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی ہائی الارٹ کراچی کے علاقے گلستان جہور میں رات آگ لگی تو جھگیوں میں رہنے والے بے سائبہ ہو کر رہ گئے اس بھری رات میں ٹھٹرتے رہے کوئی مدد کو نہ آیا ایک بیٹی کا جہیز بھی چل گیا گونیر میں مسافر وین بے قابو ہو کر کھائی میں جا کے لیے حادثے میں سات افراد جانبہاق تین زفنی چھٹی کے دن سیاسی گہمہ گہمی قصور میں تحریک انصاف کا جلسہ شرکت کے لیے کپتان کے کھلاریوں کی جوہ در جوہ آمد شرکہ کو عمران خان کی آمد اور خطاب کا انتظار افتاب کے وقت جب میں یہاں پر پہنچی تھی تو لوگ یہاں پر کھڑا انتظار کر رہے تھے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اب انہیں نیا پاکستان چاہیے اگر اچھا کم کرے گا تو اب ہاں میں انہوں ملتقب کرے گی عمران خان ایک اچھے اور اماندار آدمی ہے جو کرپٹ اور کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں وہ اچھا انسان ہے ہم اس کے ساتھ چلیں گے گو نواز گو باچہ خان اور ولی خان کی برسی پر چار سبدا میں عوامی نیشنل پارٹی کا جلسہ عوطیم بھی شریف یہ پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی تک قیامت تک جس پارٹی کو انگریزوں نے ختم نہیں کیا تو پھر ویس خطک اور عمران خان صاحب کی کیا قدر و قیمت ہے آپ کو عقل آجائے گا کہ ادھر کتنی تبدیلی آئی ہے کیا ہوا ہے چار سال میں کیا نہیں ہوا نصرہ سہر ابازی کو زوم آئینے جملے کہنے پر صوبائی وزیر انداد پتافی نے پارٹی شکوز نوٹس کا جواب دے دیا کہا اسیملی میں پیش آنے والے واقعے پر معذرت کر چکا فلور پر بھی کروں گا وزارت پارٹی کی امانت ہے ریادت کا ہر فیصلہ قبول ہے ہارے سکولوں کے اندر آج اللہ کے فضل سے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے صوبائی وزیر تعلیم رانہ مشہود سب اچھا ہے کا راگ علاپ رہے ہیں مگر بنجاب میں 32 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں 36 ہزار نئے کلاس رومز بنانے کا منصوبہ دو برس گزر جانے کے بعد بھی نہ مکمل پڑھنا چاہتا ہوں میرے ہمیں ایک دفعہ لے گئی تھی سکول والوں نے اندر نہیں بڑھنا دی خرچہ یہ نہ کاردہ کہ پڑھیں نہیں سکتے دکانتے آئے دکانتے نہ سکول جائے دکانتے کاردہ خرچہ کنچے لے گا فیصل آباد ڈسٹرک بار اسوسییشن کے انتخابات پر سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی پولس نے ایک وکیل کو گرفتار کر لیا سرمہ رت کی دھوم بلوچستان اور بالا علاقوں میں برفباری کا نیا سلسلہ سیاہ خوش اسکردو میں کئی مقامات پر دریائے سندھ جم گیا پیر سے جمعرات کا کراچی سمیت ملک میں بیشتر مقامات پر بارش متوقع برف کی چادر اوڑ کر سواب کا حسن نکھر گیا جوش اور مسرط سے سرشار سیاہوں کی جوغ در جوغ کالام آمد آسمان سے روئی کے گالوں کی طرح گرتی ہوئی برف میں خوب موجود میری بہت خواہش تھی کہ میں برفباری کو دیکھ سکو برب کو دیکھ سکو تو یہاں آ کر بہت انجائی کیا یہاں پہ برفباری کے حوالے سے آپ کو ہر مجھے